اور بار بار خان صاحب یہ نام لے رہے ہیں تو یہ کیوں نام لے رہے ہیں آپ کو کچھ پتا ہے کون سے لوگ ہیں جو انوالنٹس بسم اللہ الرحمن احیم مجھے نہیں پتا ہے ایکس وائے زیڈ جو ہے مجھے ویسے بھی ای بی سی جو ہے کوئی اچھی طرح نہیں آتی تو یہ امران خان اس وقت ایک ایسا شخص ہے جو اپنا توازن جو ہے ذہنی بھی اور ہر لے آج سے کھو چکا ہوا ہے جس طرح مذہب کے متعلق باتیں کر رہے ہیں جی ان سے پوچھا جائے گا کہ لوگوں کو کمران خان کا ساتھ دیا گیا نہ دیا گیا وہ اپنے آپ کو کسی خدا خاصتہ خدا خاصتہ اللہ مجھے معاف کرے وہ عام انسانوں سے کوئی بالہ دار ہم گننگار لوگ جو ہیں ان سے بالہ دار کوئی چیز اپنے آپ کو تصور کر بیٹھے ہوئے ہیں یا ان کو اس چیز کا جو ہے کہا گیا ہوا ہے جو لوگ ان کے اردگرد ہیں انہوں نے کہ تم کوئی اللہ تعالیٰ کا توفہ ہو اس ملک کے لیے پہلے چلے مہینے ڈیڑھ مہینے تین مہینے گزار لیتے تھے اپنے آپ کو جو ہے اپنی تردید کرنا یا یو ٹرن لینا اب دس دن پہلے جو ہے وہ کیا وہ جو سری لنکا کے پریزیڈنٹ کے مطلق بات کی جی اب ان کے سری لنکا کے پریزیڈنٹ کے مطلق اس کو بھی کالی کالیاں دے رہے تھے جی کچھ دن پہلے اس کی تعریف کر رہے تھے تو میرا نہیں خیال کہ وہ ایک مخبوط الحواس انسان ہے اس وقت وہ پریشر نہیں لے پا رہے اور وہ بار بار جو ٹون ہے جو ان کی اور جو الفاظ کا ایک جو استعمال ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ملک جو ہے صرف ان کی ذات سے مشروط ہے اس ملک کی جو ایگزسٹنس ہے یا وجود جو ہے وہ ان کے اقتدار سے مشروط ہے جو نہیں ہے کسی کے اقتدار سے مشروط نہیں ہے اس ملک کا جو ہے یہ برے صغیر کے مسلمانوں کو تحفہ تھا تو قائد عظم محمد علی جناہ کے ذریعے جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ان کی میند کی دولت اور لاکھوں شہدہ ہیں جو اس ملک کی بنیاد میں جن کا اللہ وہ شامل ہے تو ایک شخص جو میں کوئی ذاتی اٹیک نہیں کرنا چاہتا لیکن ان کا شخصیت کا کوئی بھی پہلو جو ہے وہ عوام سے چھپا رہا ہے لیکن خیل صاحب آپ پریشر کی بات کر رہے تھے تو یہ بات بھی سمجھی جا رہی ہے کہ پریشر انہوں نے بھی بہت بلڈ اپ کر رکھا ہے الیکشن کمیشن ہو یا افواج پاکستان ہو اسٹیبلشمنٹ ہو سیاسی رانما ہو عدالت ہو پریشر تو خان صاحب کا بھی ہے دیکھیں پریشر جو ہے بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں سیاسی پریشر ضرور ہوتا ہے لیکن وہ پولٹیکل پریشر جو ہے پولٹیکل ورکرز جو ہے ہمارے جیسے جو ہے وہ داشت کر لیتے ہیں آہ میں عمومن یہ ایکزامپل دیتا ہوں کہ آہ مینو آشریف اور آہ بینظیر بھٹو کو اپنی سیاسی زندگیوں میں اقتدار سے جدائی جو ہے بہت دفعہ پریداشت کرنی پڑی لیکن ایک سیاسی ورکر کی اسی ایس سے یا لیڈر کی اسی ایس سے انہوں نے اس کو ایکسپٹ کیا ایکسپٹ کیا چاہے وہ دالت کے ذریعے تھی چاہے وہ کسی اور طریقے سے تھی یا فیفٹی ٹو ایٹ ٹو بھی تھی یا کو تھا آہ ملٹری کو تھا یہ سارے برداشت انہوں نے کیے اور آہ جدوجہ جو ہے وہ آہ اچھاری رکھی آہ سروڈاؤن نہیں ہوئے اور اس کی سب سے آہ بڑی جو آہ ایوڈنس ہے کل تیرہ جولائی تھی مینو آشریف تیرہ جولائی کو واپس آئے بیٹی کو ساتھ لے کے آئے آہ عدالت کے فیصلے کے آگے سر جو ہے اپنا جھکایا قانون اور آئین کا جو ہے احترام کیا کسی یہ جلی سٹورییں جو ہے کہانی ہیں میرونی ساتھ شوالی اس قسم کی کوئی کوئی نہیں انہیں کوئی نہیں کوئی امریکہ کی زمینین ڈالا کسی کی زمینین ڈالا موسیقی